شاہر اگر بیوی کو جے بخرچ نہ کرے اور اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے تو بیوی کو پھر کیا کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو چلے آج میرے ویڈیو اور میرے ٹاپک کی طرف بسم اللہ الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے خوشیوں سے دامن بھر دے آمین سو مامین اللہ مامین تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف میرا ٹاپک آگے یہ ہے کہ جو عورتیں پوچھتی رہتی ہیں نا مجھ سے صرف یہ نہیں کہ یوٹیوب سے یا میری سبسکرائبر وہ پوچھتی ہیں میرا ان عورتوں سے آمنہ سامنا رہتا آپ کو پتہ ہے کہ میں عالم دین کی بی 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 اور میں نے خود بھی علم دین سیکھا ہوا ہے تو اس سوالے سے میں ان کی رہنمائی کرتی رہتی ہوں یہی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے جو کہ مرد صرف یہ کہتے ہیں اپنے حقوق جتاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ سارے دن گھر کا کام بھی کرو اور جب واپس آئیں تو ہمارے لئے میک اپ بکیا کرو اچھے کپڑے پہنا کرو اور اچھی خوشبو بھی لگایا کرو اچھا کیے تو دیتے ہیں کہ اچھے خوشبو لگایا کرو لیکن لاکے کوئی نہیں دیتے اگر کیا دیتے ہیں کہ کپڑے اچھے پہنا کرو لیکن کپڑے بھی نہیں لے کے دیتے ہیں سال میں ایک آدھا سوٹ لے کے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے گرمی میں چھ سار سوٹ نہ ہو تو گزارہ نہیں ہوتاں اتنے گرمی ہے اتنا پسینہ نکلتا ہے تو عورت کیا کرے وہی پہن پہن کے تو وہ تھک جاتی ہے اور گھسے پیٹے کپڑے پہن کے اس کا دل بھی نہیں کرتا کہ میک اپ کر کے بیٹھے اور اگر میک اپ کی بات کی جائے وہ بھی تو میعنے لے کے دینا کون سا باب نے لے کے دینا ہوتا ہے باب سے تو ہم مانگ نہیں سکتے نا اگر عورت کے پاس کچھ نہیں ہوگا پیسے نہیں ہوگے تو وہ کہاں سے لائے گی میک اپ اور کیسے کرے گی میک اپ اور سارا دن کام کرتے کرتے جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر بیشریعت کے حوالے سے میاں کہتا رہتا ہے کہ میرے لیے سچ سور کے راہ کرو لیکن چیز کوئی نہیں دینی اسے ہوتی وہ کہتا ہے کہ بس جیسا میں رکھوں جیسا میں کھلا ہوں جیسا میں اس کو پھیلا ہوں ویسے ہی رہے اور میرے لیے ایسا بان کے رہے جیسے کہ باہر والی لڑکیوں ہوتی ہیں نا ویسا تیار ہو کے رہے وہ گومنے پھرنے والا لڑکا ہوتا ہے میاں جو ہوتا ہے وہ گونے بھرنے باہر چلا جاتا ہے گلی مالے میں نکل جاتا ہے شہرمہ چلا جاتا ہے وہاں پہ جو میک اپ کر کے عورتیں آئی ہوتی ہیں بزار میں نکلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے تو پھر گھار آکے کہتا ہے کہ وہ تو اتنی سائز سور کے کھڑی ہوئی تھی وہ تو اتنی سائز سور کے نکلی ہوئی تھی تو تو میسا کیوں نہیں سائز سور سکتی بات صرف اتنی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے وہ کچھ اور ہی عورتیں ہوتی ہیں جو سائز سور کے باہر نکلتی ہیں وہ جو ہالس وائف ہوتی ہیں نا اس کے لئے صرف اور صرف گھار ہی ہوتا ہے کہ میں نے گھر کو سجانہ ہے میں نے مینگی کا خیار رکھنا ہے میں نے مینگی کا کام کرنا ہے ساس سوسر ہے تو ان کی میں نے خدمت کرنی ہے لیکن میاں صاحب ہے کہ بس ایک بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ شریعت لے کے وہ ڈٹ جاتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کو صحیح صبر کے رہنا چاہیے اس کو اپنی بھی حقوق تو سمجھاتے ہیں اس کا حق تو نظر آتا ہے لیکن اپنے حقوق یاد نہیں ہوتے کہ میں نے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کی حقوق کتنی ہے اس کی خواہشات کتنی ہے وہ نہ اضافی پیسے دیتا ہے اور نہ اس کی خواہشات کا خیار رکھتا ہے صرف تین ٹائم کا کھانا وہ سمجھتا ہے کہ یہی نان نفکہ ہے میں نے اس کا نان نفکہ پورا کر دیا ہے ایک سال میں سوٹ لے کے دے دیا تو اس کا نان نفکہ پورا ہو گیا اس کو میں نے گھر لے کے دے دیا ہے تو اس کو میں نے پورا اس کا حق ادا کر دیا ہے اب اس کی یہ ہے کہ ساری زندگی میری خدمت کرے اور میں جو کچھ کہوں اور جو کچھ اس کو سناوں وہ چھپ کر کے سنتی رہ نہیں ہے ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کا بھی خیار رکھو جو ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے جو آپ کی لئے یہ اتنی قربانی دے کے یہ کہ اپنے سارے اس نے رشتہ دار ختم گار دی ہیں وہ وہاں پہ جاتی بھی نہیں ہے اور آپ کا خیار رکھتی ہے اپنے ماں باپ کا خیار رکھتے گھر لے کے دینا بھی آپ کے اس انان نفکے میں ہی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ماں باپ کی خدمت کی بات کی جائے تو شریعت یہ بھی نہیں آپ پہ تھوکتی اور نہ ہی کہتی ہے کہ اس کے لڑکے کے ماں باپ کی خدمت کی جائے ہاں ہم اپنے گھر کو سوارنے کے لیے اپنے دین کو سوارنے کے لیے اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا کے رکھتی ہیں اور کچھ شورت تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کی اس خواہش کو بھی پورا نہیں کرتے کہ کبھی جا کے اس کو ہٹل پہ کھانا کلا دیا کبھی اس کو اچھے کپڑے لے کے دے دیئے کبھی اس کو پھول اس کے لیے لے کے آگئے اور کبھی اس کی تعریف کر دی نہیں اس کو تو تعریف اس لیے نہیں کرنی اس میئے نہیں کہ کہیں یہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کی تعریف کر دی یہ نہ ہو کہ یہ میرے سر پہ بیٹھ جائے اور پھر میرا کام نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا جس کی تعریف کی جائے نا وہ اور خوش ہو کے کام کرتا ہے اور جو میئے ایسے بخیل ہوتے ہیں نا جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے گاڑی ہوتی بنگلہ ہوتا ہے پیسے کی دیل پھیل ہوتی ہے جو کنجوس مرد ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے شریعت میں نہیں دے رہی یہ اجازت شریعت میں اجازت دے رہی ہے کہ اس کے جو ہوتے ہیں نا پرس یا جیب اس میں سے پیسے اتنے نکال لیا کری جتنی اس کی ضرورت ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے جیب سے پیسے بے شک نکال لیں شریعت آپ کو کچھ نہیں کہے گی رب کی طرف سے آپ کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس بندے کو ملے گی اس ہزبنٹ کو ملے گی جو آگ کی خواہشات کو پورا نہیں کر رہا تو ایسے ہزبنٹ ہوتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں ایسی عورتوں کے لیے پیسے نکالتے ہیں جو اپنی بیویاں نہیں ہوتی جو باہر والی ہوتی ہیں عورت ایسی ہے جو عمر لیاقت کی چوتھی بیوی ہے میں اس کا بار بار نام اس لیے لیتی ہوں مجھے اس پر اتنا غصہ ہے اتنی جادو گرنگ ہے نا جب دیکھتی ہے نا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یہ دولت مد ہے اس پر ڈورے ڈالنے ہی شروع کر دیتی ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو جو عورت اپنی ہوتی نا بیوی اس کے لیے پانچ سو نکالنا تو دور کے بعد ایک سو بھی مانگے دس روپیہ بھی مانگے تو وہ اتنے سوچ سو اس سے بار بار پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے اگر وہ ہانیاں جیسی ہو نا عمر لیاقت کی جو بیوی تھی چوتھی اس جیسی ہو تو اس کے لیے جو حکیم جیسے مرد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ پانچ سو ازار ازار کی ویلیں جو ہے نا اس کے اوپر سے وار کی رکھ دیتے ہیں تو آپ نے ازبرڈ کو بھی چاہیے سب کو چاہیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں وہ تو ایسا کرتے نہیں ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے ہیں ان کے پاس اگر اللہ تعالی پیسے دے دیتا ہے نا ان کی روزی روٹی میں برکت ہوئی جاتی ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ نے اس عورت کو مرومت نہیں کرتے اس عورت کو نہیں ٹھیک کرتے جو پہلی والی بیوی ہوتی ہے بلکہ وہ کیا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے آپ پہلی کرنی ہے دوسری کرنی تیسری کرنی چوتھی کرنی پھر وہ شادیوں پہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس شادی اور جو عورتیں ہوتی ہیں کمانے والی اور گھر چلانے والی اور اچھے ذہن کی مالک وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے میئے کو گفت دیتی ہے اپنے میئے کو کھانا اچھا کھلاتی ہے باہر لے جاتی ہے اپنے بچوں کو اس طریقے سے طریقے سے ڈیل کرتی ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے میئے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ڈیر اپنے بڑے خزانے میں اتنا عطا فرما کہ اپنے بچوں اور اپنے مئے کو خوش رکھ سکے اس لئے تو میں اپنی پیاری پیاری ان بہنوں کے لئے مشورہ دیتی رہتی ہوں جو کہ ہاؤس وائف ہیں بائی نوکری نکل کے جا کے نہیں کر سکتی ان کو دکھاتی رہتی ہوں اور بتاتی پہ رہتی ہوں کہ جب تک آپ خود اپنا کام نہیں کریں گے اپنے لئے کچھ کمائیں گے نہیں تو آپ کے حالات جو ہے نا کیسے بہتر ہو سکتی ہیں جب تک عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور جو عورتوں کے پاس کچھ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی آسانی سے کھا پی سکتی اور بچوں کا خیال رکھ سکتی ہیں اور عورتوں کو کچھ نہ کچھ اپنے لئے کرنا چاہیے مردوں کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا وافری مقدار میں دے دیتی ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کنجوسی کے ساتھ دیتی ہیں اگر آپ کنجوسی سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ نے میئے کے رحم و کرم پر بیٹھی رہیں اگر آپ نے لئے کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا کریں جو آپ کے اندر ہونے رہنا اس کو دکھائیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالی مدد فرمائے گا اگر میری ویڈیو آپ کی پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے دعا میں لازمی مجھے یاد رکھا کریں اور کسی بات کے اور پوچھ نہ ہو تو کومیٹ میں لازمی پوچھئے گا اللہ حافظ